ناظرین پاکستان کا خوبصورت ترین شہر لہور اور لہور کا دل لکشمی چوک، لکشمی چوک، لہور کی ثقافت، فن، تفریح، عدب، سیاست اور تاریخ کا اہم ترین مرکز سمجھا جاتا رہا ہے یہ مال روڈ اور ایبٹ روڈ کے سنگم پر واقع ہے لکشمی چوک کو ہندو دیوی لکشمی کے مجسمہ سے اراستہ ایک امارت جو ہندو دور کی یادگار ہے جو انیس سو پینتیس میں تمیر کی گئی تھی جو ہندو دور کی بہترین امارت سمجھی جاتی تھی اس کی وجہ سے جو اس چوک کے ساتھ متصل ہے اسی وجہ سے اس کا نام لکشمی چوک پڑ گیا ایک وجہ تو یہ کہی جاتی ہے جبکہ دوسری وجہ اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈین ہائی کورٹ کے پہلے جج سر شادی لال جنہوں نے یہ بلڈنگ فروخت کی تھی اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ راج پارٹ رائے لکشمی جو ان کے مقدسک وہ تھے انہوں نے اس کو ان سے منصوب کیا تھا برحال یہ تو تیہ ہے کہ لاہور جو ہندو کا بلکہ یہاں پر ہندو ثقافت کا غلبہ رہا ہے یہاں پر لودھی، تغلق، سید، خلجی، غوری، غزنوی اور مغل اور افغان خاندانوں کی حکومت سے پہلے یہاں پر تقریبا ہزاروں سال تک اس شہر پر ہندو کا راج رہا ہے اور ہندو ثقافت آج بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے کیونکہ پہلی بار جب سلطان محمود غزنی نے راجہ جے پال کو دس سو تئیس میں لاہور کے مقام پر شکست دی تھی اور انہوں نے لاہور کا جو پہلا مسلمان گورنر تھا وہ انہوں نے آیاز کو بنایا تھا اس سے پہلے یہاں پر ہندو ہی ہندو تھے اور راجہ جے پال نے اس شہر کو بچانے کے لیے بہت کوشیں کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بھی اپنا آیاز پر حملے کیے تھے تو ناظرین اس شہر پر کیونکہ لکشمی چوک کی بات کر رہے تھے تو یہ لکشمی چوک جو ہے یہ ہندو دیوی کا جو مجسمہ ہے آج اس عمارت میں کیونکہ قیام پاکستان کے وقت جو فسادات ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ مجسمہ آج نظر نہیں آتا کہا جاتا ہے کہ ان فسادات میں اس مجسمے کو جو اس عمارت میں خوبصورتی سے نصب کیا گیا تھا وہ توڑ دیا گیا تھا بارال ہندو افسانوی جو سہر تھا اب وہ اس میں نظر نہیں آتا اب یہ عمارت صرف ایک دھانچہ نظر آتی ہے لکشمی چوک ماضی میں جہاں پر فلموں کے سٹوڈیوز ہوا کرتے تھے جس کی سبب یہاں پر اس کو یہاں ریل پارک کا علاقہ کہا جاتا تھا یہاں پر آج پرنٹنگ کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے اور ماضی میں یہاں پر کئی عدبی جرائد اخبارات کے دفادر یہاں پر تھے اور خاص طور پر عدیب سعادت حسن منٹو ناصر کازمی فیض احمد فیض یہاں پر سہر لدھیانوی سمیت درجنو شورا یہاں پر آتے تھے بیٹھتے تھے اور علمی اقتصاب کرتے تھے اور منٹو نے تو یہاں ایک دفعہ ایک ریڑی والے کو اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب اپنے دفتر آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک ریڑی والا جو جس نے ہاتھ پہ میندی لگائی ہوئی ہے اور شادی بیاء کا اس نے نیا سوٹ پینا ہوا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ بچارہ سارا دن گرمی میں کھڑا رہے گا تو اس نے اس سے سارے پھل جو عام تھے وہ لے لئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ آپ فوراں جائیں اپنے یعنی کے بے گم کے ساتھ اپنا ٹائم یعنی سپنٹ کریں اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں تحریک پاکستان کے دوران بھی مسلم لیگ کا دفتر مختصر عرصے کے لیے یہاں پر رہا ہے اور پھر نواب زیادہ نصر اللہ جیسا قدعور سیاست دھان وہ بھی ان کا دفتر بھی لہور ہوتل کے ساتھ واقع تھا یہ علاقہ سیاست کا بھی مرکز رہا ہے پھر لہور کی ثقافت اور خاص طور پر تفریق کے حوالے سے یہاں پر لہور کے مشہور سینما گھر گلستان میٹروپول شبستان پرنس وغیرہ جن میں سے آج بھی کئی ہیں یعنی واقعے ہیں اور لوگ تفریق کے لیے وہاں پر جاتے ہیں پھر ایبٹ روٹ پر ریڈیو پاکستان پی ٹی وی کے دفاتر جہاں پر کلم کاروں عدیبوں فن کاروں کیونکہ یہ ماضی میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان بڑے مرکز سمجھے جاتے تھے تو یہ علاقہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے اور یہاں پر اس علاقے میں فن، صحافت، عدب اور فلمی دلمیاں کا بھی اس حوالے سے مرکز سمجھا جاتا رہا ہے لیکن اب اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے پھر لہور کے مشہور کھانے دال چاول، کشمیری دال چاول اور خاص طور پر بٹ کڑھائی، تباک ریسٹورنٹ، لہسانی ریسٹورنٹ وغیرہ یہاں پر یہ علاقہ کھانوں کا بھی آج بھی مرکز سمجھا جاتا ہے اور خاص طور پر آج تو خیر پورے شہر میں یعنی کہ فوڈ کے حوالے سے بڑے بڑے ریسٹورنٹ قیم ہو گئے ہیں لیکن ماضی میں اس علاقے میں یعنی اس کا فوڈ کے حوالے سے بہت بڑا نام رہا ہے اور پھر ناظرین شباز شریف نے یہاں پر اورنج لینڈ میٹرو ٹرین بھی بنائی ہے جو یہاں سے گزرتی ہے جو آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے اور یہ ناظرین ٹھوکر سے لے کر یعنی کہ لہور کے ریلوے اسٹیشن کی جانب یہ جاتی ہے اور ریلوے اسٹیشن سے بھی بلکہ آگے یہ شالہ مار باغ سے تک یہ ڈیرہ گجرہ تک جاتی ہے اور لہور کے یہاں پر پرانے ہوتل بھی یہاں پر ہیں یعنی لکشمی چوکی بلڈنگ کے ساتھ دوسری سائیڈ پر نیو ایج آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طرح یہاں پر یعنی کہ کئی دوسرے ہوتل لہور ہوتل یہاں پر ہے تو ناظرین یہ علاقہ خاص طور پر عدیبوں کے حوالے سے اور پھر یہاں پر ملک مراج خالد وہ بھی اسی کے آس پاس کے علاقے میں یعنی کہ اسی علاقے میں ملک مراج خالد بھی رہتے رہے ہیں یہاں پر منٹو کی بھی رہیش رہی ہے اور پھر یہاں پر نجم سیٹھی بھی یہاں پر رہے ہیں اور یہ آج خاص طور پر پاکستان میں جو لہور خوبصورتی ثقافت اور اپنی یعنی کہ ایک پہچان رکھتا ہے تو اس حوالے سے یہاں پر آپ کو بٹ کڑھائی کے یعنی کے سامنے سائن بورٹ نظر آ رہے ہیں میٹرو ٹرین نظر آ رہی ہے یہ ثقافت کلچر کے حوالے سے یہ علاقہ بہت مشہور ہے اور ستر اور اسی کی دہائی میں اخبارات کے زیادہ تر دفاتر بھی یہی پر تھے اور یہی سے صحافت یہی سے فلم یہاں پہ سٹوڈیوز یہاں پہ اس علاقے میں عدیب کلم کاروں کا یعنی کہ یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے اور یہاں کے یہ علاقہ اس حوالے سے بہت مشہور رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس کا بہت بڑا نام ہے اور یہ لکشمی چوک آج بھی لہور میں یعنی کہ اس کی خیر وہ اہمیت تو نہیں رہی لیکن اس کی ایک اپنی پہچان ہے خانوں کے حوالے سے علم و عدب کے حوالے سے ثقافت کے حوالے سے یہ لہور کا مرکز رہا ہے یہ لہور کا دل ہے ناظرین امید ہے یہ لکشمی چوک کی ہسٹری پر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ہوں عبدالوف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں لکشمی چوک جس کی ایک اپنی ہسٹری ہے موسیقا